حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان پیارے شہزادوں کے جو اسمہ منتخب فرمائے ہیں یعنی حسن اور حسین اسی طرح سے علی اور خود حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اسمہ کو اسمہ غیر مستعملہ میں شمار کیا جاتا ہے کہ ان مبارک نفوس سے قبل یہ نام روح زمین پر کسی کے نہیں تھے گویا یوں کہیے کہ ان مبارک ہستیوں جیسی ہستی کوئی نہیں تھی تو جو نام ان کو دیئے گئے وہ نام بھی کسی اور کے نہیں تھے تو اسی وجہ سے فرمایا کہ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جب آقای کائنات تشریف لے گئے اور سیدہ فاطمت الزہرہ کے بطن مبارک سے جب امام حسن کی ولادت ہوئی تو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بات دینے گئے تو پوچھا مجھے میرا بیٹا تو دکھاؤ آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گود میں لیا اور سعید علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ ان کا کیا نام رکھا ہے تو آپ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ ان کا نام حرب رکھا تو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ان کا نام حسن ہے خود حضور علیہ وسلم نے نام حسن رہا اور پھر جب امام حسین کی ولادت ہوئی تب بھی علی المرتضی نے فرمایا ان کا نام حرب رکھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا نام حسین ہے پھر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھئے کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مشتبہ کو کنیت بھی خود عطا فرمائی اور آپ کی کنیت تھی ابو محمد اور ساتھ یہ دیکھئے کہ آپ کا کوئی بیٹا محمد نام کا نہیں ہے مگر چونکہ یہ کنیت حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی تو آج تک اسی کنیت سے امام حسن مشتبہ کو پکارا جاتا ہے اور آپ کو اس سے یاد کیا جاتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خوبصورت حدیث مبارکہ جس میں نبی مکرم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ کہ یہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار تو اس میں امام حسن چونکہ امام حسین سے بڑے ہیں تو تعظیمان اور تقریمان بھی بڑے ہیں عمر میں بھی بڑے ہیں تو فرمایا کہ پھر جو دو جوان سردار ہیں پھر ان سرداروں میں سے امام حسن پہلے ہیں امام حسین دوسرے ہیں اور پھر یہ دیکھئے کیا عظمت اور شان ہے کہ جنہیں کائنات امام علی مقام کہتی ہے وہ امام علی مقام بھی امام حسن کو امام کہہ رہے ہیں کس قدر عظمت اور شان والی بات ہے کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے جناب امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ساتھ وہ حدیث مبارکہ ذکر کر دوں کہ نبی مکرم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وصال ہے اور حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا اور شہزادی کونین سیدہ تنساء العالمین سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں اور عرض کرنے لگی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیضان نبوت میں سے اپنے ان شہزادوں کو کچھ وراست عطا فرمائی تو آقای کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالی انہو کے لیے اپنے نبوت کے فیضان میں سے جو عطا فرمایا ہم دیکھتے ہیں کہ ساری زندگی امام حسن مجتبا نے اس وراست کو حقیقی طور پر اپنے ساتھ قائم رکھا اور پھر اس کا عملی مظاہرہ بھی فرماتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک مقام پر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جہاں ثابت قدمی عطا فرمائی ثابت قدمی کے ساتھ ساتھ آپ کو سرداری عطا فرمائی فرمایا میں اپنی وراست سے اپنے بیٹے حسن کو سرداری بھی عطا کر رہا ہوں ثابت قدمی بھی عطا کر رہا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں امام حسن نے ساری زندگی سردار بن کر گزاری وہیں ساتھ ساتھ بڑی بڑی مشکتوں کے مقام پر بھی آپ ثابت قدم رہے ہیں اور اللہ کے پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہونے والی اس خیرات کو انہوں نے حقیقی طور پر اپنی زندگی کا جامعہ بنائے رہا ہے